الحمدللہ رب العالمین وصلاة واسلام علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعیذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذون و امی یا الہین من دون اللہ قال سبحانك ما یکون لی ان اقول ما ليس لی بحق ان کنت قلتو فقد علمتو تعلم ما فی نفسی بلا آلم ما فی نفسی انکا انت علم الغیوب صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلو علیہ کثیرا کثیرا سورہ مائدہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے یہ پانچویں سورت ہے ارشاد باری طالع ہے پچھلے رکوع کے اندر گزر گیا کہ اللہ تبارک تعالی نبیوں سے سوال کریں گے اور یہاں اللہ تبارک تعالی نے خصوصی طور پر جو حضرت عیسیٰ ابن مریم سے سوال کیا اس کا تذکرہ فرمایا ہے جو حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین عیسیٰ ابن مریم سے سوال کریں گے جو ان سے پوچھیں گے اس کا خصوصی طور پر یہاں تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ اور جب اللہ تبارک تعالی کہے گا پوچھے گا یا عیسیٰ ابن مریم اے مریم کے بیٹے عیسیٰ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ کیا تُو نے لوگوں سے کہا اتَّخِذُونِ وَعُمِّي یا الٰحینِ مِن دُونِ اللَّهِ کہ اللہ تو علاوہ منو اور میری والدانو خدا بنالو دیکھیں الفاظ پر غور کریں اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اس میں ایک حیبت ہے کیونکہ عیسانیوں نے حضرت عیسیٰ اور اممہ مریم کو خدا ہی قرار دے دیا اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تین سو سال جانے کے بعد یعنی جب آپ دنیا سے گئے اس کے تین سو سال بعد یہ عقیدہ گڑا گیا ہے اس سے پہلے کسی کے یہ ویموں گمان بے بھی نہیں تھا تو اللہ جب حضرت عیسیٰ سے خشر کے مدان میں جہاں عیسائی بھی ہوں گے اصل میں یہ عیسائیوں کو اس دن رسوا کرنے کے لئے اللہ پوچھے گا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ نے تمہیں کیا عقیدہ دیا تھا تم نے کونسا عقیدہ پنا لیا تم نے دین کو کیسے بگاڑا ہے اصل میں ان کو شرمندہ کرنے کے لئے یہ سوال ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ یہ پوچھے گا تو حضرت عیسیٰ نے جو جواب دیا اس کو بھی اللہ رب العالمین نے یہاں نقل فرمایا ہے پانچ قسم کا جواب پانچ قسم کی عرض عرضیاں پیش کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی قَالَ سُبْحَانَكَا حضرت عیسیٰ کہیں گے یا اللہ تُو پاک ہے ہر عیب سے ہر کمزوری سے پاک ہے اولاد کا ہونا کمزوری کی نشہ نہیں ہے بندے کی یہ کمزوری ہے نا میری آگے اولاد ہوگی میری وارث ہوگی میرا نام آگے چلے گا میری نسل آگے چلے گی یہ کمزوری کی علامت ہے نا پھر اولاد کے لیے ایک قسم کی ناپاکی کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے بس اللہ ہر کمزوری سے ہر عیب سے پاک ہے تو پہلا جواب سبحانہ کا اللہ تیری ذات پاک ہے تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں نہ بیٹے کی نہ بیوی کی نہ دوسری کی نہ تیسے ہر ایک کو تیری ضرورت ہے تو پاک ہے سبحانک ایک جواب دوسرا دیا ما یکونو لی ان اقول ما لیسا لی بحق اور جو میرا حق نہیں ہے میرے لئے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں وہ بات کہوں جو میرا حق نہیں بنتا اللہ میرا تو یہ حق نہیں بنتا کہ میں لوگوں سے کہتا کہ میں خدا ہوں میری والدہ خدا ہے مریم خدا ہے تو فرمایا ما یکونو لی میرے لئے یہ جائز ہی نہیں ان اقولا کہ میں کہوں ما لیسا لی بحق جو میرا حق نہیں ہے دو تیسرا جواب اور اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے فَقَدْ عَلِمْتَهُ تُو تُو جانتا ہے اللہ اکبر اہلا میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو میں نے کہا ہے تُو تُو جانتا ہے تُو سے تو کوئی پشیدہ نہیں ہے چوتھی بات تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا عَلَمُ مَا فِي نَفْسِي جو میرے جی میں ہے جو میرے دل میں ہے تُو جانتا ہے زبان سے تو میں نے ایسی بات کہی نہیں اگر میں نے کہی ہے تُو تو جانتا ہے زبان سے بھی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی اور جو میرے دل میں ہے تُو تو وہ بھی جانتا ہے یعنی میرے دل میں بھی ایسا گمان ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی تُو تو میرے دل کے حال سے واقف ہے تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي تُو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے جو کچھ میرے جی میں ہے تُو جانتا ہے وَلَا عَلَمُ مَا فِي نَفْسِك اور جو تمہارے جی میں ہے میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے وہ میں نہیں جانتا چار باتیں ہوئی چار جواب اور پانچ ہوا اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغَيُوبِ اَلَّا بِي شَكْتُ عَلَّمُ الْغَيُوبِ تُو تو تمام پشیدہ اور غیب چیزوں کا علم رکھنے والا ہے تیرے واقعے تو کچھ بھی پشیدہ نہیں دیکھیں تذکرہ تو عشتانیوں کا چل رہا ہے لیکن ہمارے لئے بھی اس میں درس ہے کہ ہم کوئی ایسا عقیدہ نہ اپنائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں دیا ہم پٹری سے نہ اتریں میں نے پہلے بھی یہ عرض کی ہے بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم خاتم النبیجین مانتے ہیں امام الانبیاء مانتے ہیں سید المرسلین مانتے ہیں انہیں رسول مانتے ہیں خدا نہیں کہتے یہ ایک بڑے درمیان میں نازک اور بڑا بریق سا پردہ ہے اس کو کراسنے کرنا آپ کا مقام اور مرتبہ اور شان بعد از خدا بزرگتو ہی کسہ مختصر اللہ کے بعد اگر کسی ہستی کی کسی ذات کی شان ہے تو وہ مصطفی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ مصطفی ہیں خدا نہیں ہیں میں اس لیے یہ بات زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس طرف جا رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے تو عیسائیوں کا یہ عقیدہ اللہ رب العالمین نے اس دن خصوصی طور پر حضرت عیسیٰ سے سوال کی کریں گے اور عیسائیوں کے سامنے اور ساری دنیا کے سامنے اور سارے نبیوں کے سامنے کریں گے اور یاد رکھنا اللہ کے سامنے وہ تو اللہ کے نبی ہیں جواب دے لیں گے وہ تو اپنی عرض داشت پیش کر لیں گے لیکن اگر ہم میں سے کسی کے کسی سے کوئی سوال ہو گیا تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے جواب بھی پیش کر سکے جواز بھی پیش کر سکے وہاں تو تھر تھر کانپ رہے ہوں گی دنیا بڑے 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 نیک و کار وہاں تھر تھر کانپ رہے ہوں گے میں اور آپ کس کھیت کی مولی آگے بھی اگلیات کے اندر بھی اسی چیز کی وضاحت ہے وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے بشرت زندگی اللہ اس کی سمجھ اتا فرمائے اللہ عمل کی تفعیق اتا فرمائے عقیدے میں کھرا کھرا عقیدے میں کسی قسم کی خوٹ نہ آئے عقیدہ صحیح ہوا بخشش یقینی عقیدہ صحیح ہوا عملوں میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو بخشش یقینی ہے اور اگر عقیدہ خراب ہوا تو پھر جتنی مرض عبادت ہو پھر ساری رائے گاں جائے گی